اسرائیل سے جنگ میں فلسطینی کامیاب ہوں گے غزہ سے متعلق پاکستان کے اصولی موقف کو سراتے ہیں فلسطینیوں پر ظلم کرنے والے شکست دوچار ہوں گے ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کی مزار اقبال پر حاضری کے موقع پر گفتگو کہا پاک ایران دوسری کو ہمالیہ سے بلند ہے ایران کے لوگ پاکستانیوں سے محبت کرتے ہیں پاکستان آ کر اجنبیت کا احساس نہیں ہوا خواہش تھی کہ پاکستان میں عوامی اجتماع سے خطاب کرتا لیکن کچھ وجوہات کے باعث ایسا نہیں کر سکا ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کی مزار اقبال پر حاضری پھول رکھے پاتخوانی کی پنجاب رینجرز کے چاکو چوبندس سے نے گارڈ اف آنر پیش کیا مزار پر حاضری کے دوران ایرانی صدر کو کلام اقبال سنایا گیا ابراہیم رئیسی نے شائر مشرق کو خراج عقیدت پیش کیا مہمانوں کی کتاب میں تاثرات لکھے ایرانی صدر کی اسلام بات سے لاہور آمد ائرپورٹ پر وزیراعلا پنجاب مرم نواز اور عالی حکام نے موسس مہمان کا استقبال کیا وزیراعلا مرم نواز نے ایرانی صدر سے پنجاب کابینہ کی ارکان کا تعریف کرایا گورنر ہاؤس میں ایرانی صدر کے احزاس میں زہرانہ ایرانی صدر کا لاہور کا دورہ مکمل کراچی روانہ وزیراعلا سنگ گورنر اور تاجر برادری سے ملاقاتیں شیڈیول کراچی میں ایرانی صدر کے اس اقبال کی بھرپور تیاریاں سرکاری اور نیجی دفاتر میں تاعتیل شاہرہ فیصل کو کنٹینرز لگا کر بند کر دیا گیا وزیراعظم شہباز شریف کا ٹیکس کیسز میں دانستہ ہلتوا کا نوٹس چیف کمیشنر ان لینڈ ریوینیو اسلامباد اور مطالقہ تمام آفیسرز موتر وزیراعظم کا واقع کی فوری انکواری کا حکم وزیراعظم نے کہا کہ قومی خزانے کا سینکڑوں اور اب قانونی تنازیات کا شکار ہے اس حوالے سے کسی بھی قسم کی لاپرواہی اور کوتاہی خبول نہیں کروں گا عوام سے کیے گئے اہد کے تحت ٹیکس نظام میں اصلاحات کے خود نگرانی کر رہا ہوں ملک و قوم کی ایک اکپائی بچانے اور محصولات میں اضافے کے لیے دن رات محنت کرنا ہوگی پاکستان سٹاک مارکٹ تاریخ بھی بلند ترین سطح پر ہے جون تک ذرہ مبادلہ کے زخائر دس ارب ڈالر تک پہنچ آئیں گے نقصان میں چلنے والے اداروں کی نچکاری ضروری ہے معاشر اس حکام کے لیے آئی ایم ایف کا پروگرام ضروری ہے زراد کا شعبہ پانچ فیصد ڈوت سے ترقی کر رہا ہے مصرح خزانہ محمد اورنگ زیب کا سیمینار سے خطاب کسی سے کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے مذاکرات کو کوئی پیغام آیا تو کھلے آم اطلاع دیں گے مضاحمت نہیں کر رہے اپنے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں بیریسٹر گوھر کے میڈیا ٹاپ کہا الیکشن کے نام پر ڈرامے کی مضمت کرتے ہیں الیکشن سے قبل ہی بیلٹ باکس بھرے ہوئے تھے پہلے سے تیشدہ نتائج عوام کو دکھائی گئے بانی پی ٹے آئی نے زمنی الیکشن کے ریزلٹ پر حیرت کا اثار کیا زمنی الیکشن میں مبینہ دھاندلی کے خلاف جمعے کو ملک بھر میں احتجاجی مظاہرے کا اعلان ڈاکٹرز نے بشرا بی بی کی سہت تسالی بخش قرار دے دی ڈاکٹرز کھانے میں احتیاط کا مشورہ بشرا بی بی کی نئی مائڈیکل ریپورٹ سامنے آ گئی بشرا بی بی نے گلے اور بائیں باسوں میں درد کی شکایت کی بشرا بی بی نے دل کی دھڑکن تیز ہونے کی بھی شکایت کی مائڈیکل ریپورٹ پیمز کے تین رکنی ڈاکٹرز کی ٹیم نے بشرا بی بی کا تیبی مائنا کیا اور لاپتہ افراد سے مطالق سوشل میڈیا پر پروپیگینڈر کیا گیا مسنگ پرسنز کا معاملہ اتنا آسان نہیں حکومت کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہے کئی دہائیوں کا معاملہ رات و رات حل نہیں ہو سکتا دس سزار سزاریت کیسز کمیشن میں گئے لاپتہ افراد سے مطالق کچھ ریپورٹ درست بھی ہوتی ہیں اب بھی 23 فیصد کے قریب کیسز حل طلب ہیں وفاقی وزیر قانون آسم نظیر تارڈ کی پریس کانفرنس اتاولہ تارڈ کا کہنا ہے کہ بشرا بی بی کو فلور کلینر والی بات موسیقہ خیز تھی جھوٹی مہم شلائی جا رہی ہے کہ ان کی زندگی کو خطرہ ہے زمنی الیکشن میں دھاندلی کا ڈنڈورہ پیٹا گیا عمر عیوب نے ڈی پیو گجرات اور سیچو پر الزامات لگائے اگر بات سیچو پر آگئی ہے تو آپ سیاست کے علاوہ کوئی اور کام کر لیں نیشنل ایکشن پلان دو ہزار چودہ پر عمل درامت کے لئے سپریم کورٹ میں درخواست دائر پرٹیشن شہدہ فورم بلوچستان کی جانب سے دار کی گئی وفاق صوبائی حکومتوں وزارت داخلہ کو فریق بنایا گیا تمام عدالتوں میں زیر ایلتوا دہشتگردی کے مقدمات کے جلد فیصلے کرنے کے احکامات دیے جائیں بین الاقوامی مایار کے مطابق گواہوں کے تحفظ اور پروسیکیوشن پر عمل درامت کیا جائے درامت میں موقف پولس سوشل میڈیا کے ذریعے دہشتگردی کی تشیر کی روک تھام کے لئے اپنامات اٹھانے کی بھی استعداد دہشتگردوں کو پروپیگینڈے کی طور پر لاپتہ افراد کی فیرس میں شمار کرنے والوں کے خلاف قانونی ایکشن کا مطالبہ تابق چیف جسس سپریم کورٹ ساکیب نصار کا ایک اور فیصلہ واپس چیف جسس کاسیف آزیسہ نے سپریم کورٹ کراٹی ریجسٹری کی نئی بیلٹنگ کا منصوبہ منصوب کر دیا نئی بیلٹنگ کی ضرورت نہیں اس زمین پر تمام وفاقی عدالتیں تعمیر کی جائیں نئی بیلٹنگ کی بجائے موجودہ کراٹی ریجسٹری کی توسی اور مرمت کا کام کیا جائے چیف جسس آف پاکستان کراٹی کومبیٹ میں بھارتی حریف کو شکست دینے والے شہزے برین وطن واپس پہنچ گئے کوئٹا ائرپورٹ پر شاندار استقبال حکومت ہمارے ہیروز کو سپورٹ نہیں کرتی اگر حکومت اچھے کھلاڑیوں کی سپورٹ کرے تو روہ موڈل بن سکتے ہیں رول موڈل بن سکتے ہیں میرا اگلا ٹارگٹ والچیمپین بننا ہے سلمان خان نے میری ساری فائٹس پیکھی تھی انہوں نے مجھے ساتھ بٹھایا اور سپورٹ کیا شہزے برین کی میڈیا ٹاپ سونے کی فیتولہ قیمت میں سات ازار آٹھ سو روپے کمی دو روز میں سونے کی فیتولہ قیمت میں گیارہ ہزار تین سو روپے کی کمی کی گئی بارش برسانے والے سسٹم نے لاہور سمیت پنجاب کے بیشتر علاقوں میں قدم جمع لیے 29 اپریل تک وقفے وقفے سے بادل برسنے کا امکان خیبر پختونخواہ میں موسیٰ دھار بارشوں اور یالہ باری کی توقع دیر سوا چترال کوہستان دریائے کابل کے ملحقہ علاقوں میں تغیانی کا خدشہ کشمیر گلگت بلتستان میں پہاڑوں پر برفباری متوقع نوشکی پشین ہرنائی چاغی میں سیلابی صورتحال کا خدشہ موسیقی 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 حکومت ناکام ہو چکی عوام رول گئے لوگوں پر قیامت گزر رہی ہے جھوٹے مقدمات کی بھرمار ہے جو لوگ جیل میں دو دن بھی نہیں رہ سکے انہوں نے ہمارے خلاف جھوٹی شہادتیں تھی ریلیف دینا ہے تو جھوٹے مقدمات ختم کرنا ہوں گے ہم کیسز لڑیں گے جیتیں گے اور یہ ختموں کے شیخ رشید کی میڈیا ٹاک سربراہ عوام لیگ اور شیخ رشید شفیق کے خلاف نو میک تین مقدمات کی سمات شیخ رشید کے وکیل نے بریت کی درخواست دار کر دی عدالت نے درخواست پر نوٹس جاری کر دی موسیقی 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 بانی پی ٹی آئی آئین اور قانون کی بالا دسی کے لئے کھڑے ہیں انہوں نے کہا کہ اپنے مقدمات کا سامنا کریں گے کیسز ایک ایک کر کے دفن ہو جائیں گے علیمہ خان کی میڈیا ٹاک بانی پی ٹی آئی کی ہمشیرہ خانہ سٹی میں درج مقدمے میں زمانت کے لئے عدالت پیش راول پنگی کی سیشن عدالت نے درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا دفعہ 144 کے تحت درج مقدمے کا معاملہ دیسٹرکٹ انسیشن کورٹس اسلامباد نے آسم خان سواتی کی زمانت کنفرم کر دی سیشن کورٹ اسلامباد نے پانچ ہزار روپے کے مچلکوں کے عوض زمانت منظور کی وزیراعلا پنجاب مریم نواز نے پنجاب میں پروونشل انفورسمنٹ آثورٹی کے قیام کی منظوری دے دی پنجاب کے ہر ڈسٹرکٹ اور تحصیل میں انفورسمنٹ آثورٹیز قائم کی جائیں گی وزیراعلا پنجاب کی زیرے صدارت انفورسمنٹ آثورٹی کے قیام سے متعلق کے جلاد انفورسمنٹ آثورٹی کے قیام کیلئے قانون سازی کامل فوری شروع کرنے کی ہدایت